سوشل میڈیا آج کے دور کا ایسا شیطانی ہتھیار ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے نرغے میں جکڑا ہوا ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر لوگ اسکرینوں سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں کہ کئی تو اپنی جان بھی گما چکے ہیں ایسے بدترین حالات میں آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس ہتھیار سے خیر کا ابلاغ چاہتے ہیں جماعت اسلامی غلبہ دین کے تصور کے ساتھ عالمی اسلامی تحریک کا ایک حصہ ہے اس لیے اپنے آفاقی پیغام اور سیاسی موقف کی ترویج کے ساتھ ساتھ مغرب کے باطل نظریات کے خلاف سوشل میڈیا کے محاص کو خالی نہیں چھوڑے ہوئے جماعت اسلامی کا زلہ ائرپورٹ پاکستان بھر میں نمائی مقام رکھتا ہے جس نے کم وقت میں سوشل میڈیا پر انتہائی اہم و بڑے اہداف بھی حاصل کیے ہیں جماعت اسلامی زلہ ائرپورٹ نے سوشل میڈیا ورکشاپ کے ذریعے نوجوانوں کو بڑے مقصد اور ویجن سے جوڑنے کا قدم اٹھایا زلہ بھر سے سو کے قریب نوجوانوں نے ریجسٹریشن کرائی اور اس میں شریک ہوئے اس ورکشاپ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف باتیں نہیں تھی بلکہ شرکہ کو ماہرین کے ذریعے عملی کام کرنا بھی سکھایا گیا اس ورکشاپ کی کوئی فیسٹ نہیں رکھی گئی تھی بس مقصد یہی تھا کہ یہ نوجوان سوشل میڈیا کے اثرات بد سے بچ کر دعوت دین کا مشن اپنا لیں معروف صحافی حامد ورحمان آوان نے موبائل جنرلزم کے موضوع پر اہم نقاط سمجھائے اور باقاعدہ موبائل استعمال کرنے کی تربیت بھی دی کوئی بھی ویڈیو بنانا چاہے تیس سیکنڈ کی بنا لیں اور اس تیس سیکنڈ کے ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کا مقصد کلیر ہونا چاہیے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے اور کوشش وہی کہنے کے پانچ پانچ سیکنڈ سے بڑا کوئی شارٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا اس میں دو جو ہے وہ سارٹ ہونے چاہیے یا ایک سارٹ اور ایک پی ٹی سی ہونی چاہیے پی ٹی سی جو ہوتی ہے پیس ٹو کیمرہ کہتے ہیں جو آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے کے سامنے آکر فرد یا ریپورٹر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے یا اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کیمرہ میں ان کے ساتھ فلاں ریپورٹر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہلاتی ہے پیس ٹو کیمرہ اینکر جو آکے سامنے جو چیز پڑھتے ہیں انٹرو شروع میں وہ کہلاتی ہے او سی آن کیمرہ ٹھیک ہے جو اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہوتی ہے جماعت اسلامی کراچی میڈیا سیل سے ہار اس عالم نے شرکہ کو ٹویٹر کی اہمیت سمجھائی اور اس پر اکاؤنڈ بنانے سے لے کر ٹویٹ کرنے تک اور ٹیگنگ کرنے کی بھی باقاعدہ تربیت دی موبائل نکال کے اپنے اپنے ٹویٹر پروفائل کھول لی جائے بایو کا اوکشن جس میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوگا جنرلسٹ کچھ لوگوں نے لکھا ہوگا پالٹیشن کچھ لوگوں نے لکھا ہوگا بزنسمن آپ لوگوں نے اپنی بایو کیا رکھی ہے بہت امپورٹیٹ بات ہے کہ جس ٹویٹ نہ کرتے رہے بلکہ ری ٹویٹز بھی کریں اس کے اوپر کمیٹز بھی کریں اس پہ ریپلائز بھی کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ انٹرکشن کر سکیں ورکشاپ کے منتظم ازلہ ائرپورٹ کے سوشل میڈیا انچارج اثر بلال کا کہنا تھا کہ ہم نے جو سوچ کے رکھا تھا میرے خیال میں ہم اس سے زیادہ حاصل کر پائیں اور لوگوں کی سب سے بڑی چیز یہ کہ جاننے کی سوچنے کی اور مزید آگے بڑھنے کی جسطور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سوشل میڈیا انچارج شمشدین امجد نے لاہور سے آن لائن خطاب میں سوشل میڈیا کے مصبت استعمال کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے اثر انگیزی کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام پچھلے میڈیم اس کے اندر جمع ہیں اس کے اندر اخبار بھی ہے اس کے اندر ریڈیو بھی ہے اس کے اندر ٹی وی بھی ہے اس کے اندر آپ انہوں نے ہر آپ کہنے کے فیس میں پہلے ہی ورشاپ میں شرکہ کو روز مرہ معاملات میں پیش آنے والے کئی اہم امور کی باقاعدہ تربیت دی گئی تاکہ وہ مختلف حالات میں سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کر سکے جماعت اسلامی کراچی کی میڈیا ٹیم کے رکو نمیر شاہد حسین نے سرگرمیوں کی میڈیا کوریج و مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو موسر انداز سے استعمال کرنے کی عملی تربیت بھی کروائی شرکہ کو اس دوران چھوٹے چھوٹے کام بھی دیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اور ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے انعامات بھی دیے گئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم و رحمان نے شرکہ کے حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے اپنے ایک پیغام میں خصوصی ہدایات دیتے ہوئے کہا کے گلخیرن انسٹیٹیوٹ کی پرفضہ چھت پر منقد ہونے والی چار گھنٹے طویل ورشاپ میں شرکہ کی بھرپور توازوں کا بھی احتمام تھا ورشاپ میں جماعت اسلامی خواتین نے بھی خصوصی شرکت کی تھی زلہ ائرپورٹ سوشل میڈیا ٹیم اس حوالے سے بھی نمائی مقام رکھتی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم کو متحرک و فاعل رکھنے کے لیے سہر تفریق کے ساتھ ساتھ تربیت و باہمی تعلقات مضبوط کرنے پر بھی زور دیا ہے ورشاپ میں سوشل میڈیا ٹیم کی مجموعی کارکردگی بھی انتہائی خوبصورت پریزنٹیشن کی صورت پیش کی گئی اس کے علاوہ تربیلال نے سوشل میڈیا کے تنظیمی استعمال پر بھی ہدایات دی ورشاپ میں شرکا کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑی سکرین بھی نسب کی گئی تھی جس پر خوبصورت اور دل آویز پریزنٹیشن وقتاً فا وقتاً چلائی جاتی رہی اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر اچھے جوابات دینے اور اچھی کارکردگی دکھانے پر ٹوفی اور چوکلیٹ بھی دیے جاتے رہے ورشاپ کی تکمیل پر تمام شرکا کو اسناد اور مہمانان کو خوبصورت شیلڈ بھی پیش کی گئی اس حوالے سے شرکا کا کہنا تھا کہ بیسکلی یوٹیوب کے حوالے سے بہت سائے چیزیں پتا چلیں کہ کس طرح کی ویڈیوز زیادہ ہمارے لیے اگر ہم کوئی ویڈیو ڈالیں تو وہ کس طرح لوگوں کے لیے زیادہ انفرمیٹیف ہو سکتی ہے بنیادی معلومات جو ہے وہ جو ہے جہاں سے حاصل کی ہے جیسے کہ ٹیوٹر کا استعمال ہے ٹیوٹر کا اکاؤنٹ میرا نہیں بنا ہوتا وہ میں نے بنایا اس کے علاوہ جو ٹرینڈز ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور ان پر ہیش ٹیک بغیرے لکھ کے کیا سینڈ کرنا ہوتا ہے اسی لیے ہوتا کہ کچھ چیخنے کو ملے اور کچھ بنیادی معلومات سیکھنا ہوں ملی ہے یہاں سے جانے کے بعد میں انشاءاللہ ارادت ہو ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو یوز ملیں گے یہاں آکے ہم نے سیکھی ہے کہ کس طرح یعنی کہ ہم سوشل میڈیا پر کام کر سکتے ہیں آج کل یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور چل دا ہے کہ ہم لوگ کے جو ہتیار ہے وہ ٹیوٹر ہے کہ کس طرح اس کے اوپر ٹرینڈ چل دا ہوتا ہے ٹیوٹر کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ زبردست استعمال تھا جو پہلے میں نہیں یوز کرتا تھا اور یہاں سیکھنے کے بعد مجھے ایک ارج اور ایک شوک ہو گیا کہ میں ٹیوٹر کو یوز کروں پوزیٹیف انداز میں سوشل میڈیا کو ہمیں سیکھنے کا آج موقع ملے آج ہمیں یہ معلوم ہوئے کہ سوشل میڈیا کو پوزیٹیف انداز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کے اندر تبدیلیوں کے لیے سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا لیکن ٹیوٹر کے حوالے سے جو ہارس آلم نے پورام کیا ہے بہت افیکٹیف پورام تھا ٹیوٹر کے بارے میں میں نے آج اس کی ورشاپ میں سیکھا اور یہی بیٹے بیٹے اپنا اکاؤنٹ بھی بنایا اور اس پر اپنا پروپائل بھی لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیوٹر کا ہم نے اکاؤنٹ بھی نہیں بنایا کبھی تو پہلی بات یہی پر ہی ہمارے جو مربی تھے انہوں نے سکھا دیا بنانا امیر جماعت اسلامی زلہ ائرپورٹ توفیق الدین صدیقی نے اپنی گفتگو میں شرکا کو سوشل میڈیا پر احتیاط کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ کام کو پھیلا سکتے ہیں اجاگر کر سکتے ہیں اور اپنی بات پتا سکتے ہیں اور مولانا مودودی کے جو کا ویجن جو ہے اس کا جو کال ہے اس کی پہلی لائن کہ اربو انسانوں تک اس پیغام کو پہتن شاہیے اس طرح کے اگر گروپ تشکیل پا جائیں ہر زلے کے اندر پورے پاکستان کے اندر اور کوئی دنیا کے اندر تو یقینا ہم اربو انسانوں تک اپنے پیغام کو پچھا سکتے ہیں اس خوبصورت ورشاپ کا اختتام قیم زلہ فران احمد کی خوبصورت دعا پر ہوا اور یقینی طور پر جس ٹول کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹول نہیں ہے بلکہ یہ تاغوت کا ٹول ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اچھے راستے کے اندر اس راستے کے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں ہمیں اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے جماعت اسلامی ریپورٹ نے اپنی دانست میں اپنی ضرورت و اہمیت کے پیشن حضر بلا شبہ ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا مگر یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کی اپنی لبرل اقدار لبرل اسالیب اور اس کی اپنی تہذیب اور اپنی خاص حصہ جمالیات ہے مسلمان اپنے تہیں ارگنائزیشنل ایکٹیوزم یا ٹول آف پروپیگنڈا کے لیے اس کو استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر اس کے ذریعے ہم اپنے کوئی داخلی یا معاشرتی مسائل کو یا اپنی معاشرتی اقدار اخلاقیات کے مسائل سلجھانا چاہیں گے تو کبھی نہیں سلجھا سکتے یاد رکھیں اقداری اسٹرکچر کا کام ہی اپنے اسٹرکچر میں ڈھالنا ہوتا ہے نہ کہ خود ڈھل جانا کامرامین زشان شیخ کے ساتھ سلمان علی رہانیوز کراچی